دوستو ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں آدم نام کا ایک خوبصورت شہزادہ رہتا تھا وہ مغرور اور خودگرز تھا اور صرف اپنی خوشنودی کا خیال رکھتا تھا ایک دن ایک جادوگر توفان سے پناہ مانگتا ہوا اس کے محل میں آیا لیکن آدم نے اس کی شکل کا مذہب اڑایا اور اس کی طرف سے دیئے گئے ایک گلاب کے خوبصورت توفے کا بھی مذہب اڑایا غصے میں جادوگر نے شہزادے پر لانت بھیجی اور اسے ہیوان میں بدل دیا اور گلاب ایک لانت کی علامت بن گیا اس لانت کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص اس کی شیطانی شکل کے باوجود اس سے محبت کرے اور اس کے دل میں نیکی دیکھے سال گزر گئے اور ہیوان پوری مملکت میں خوف زدہ ہو گیا لیکن ایک دن بیلے نامی ایک مہربان لڑکی ڈاکوں کے گروہ سے پناہ مانگتے ہوئے قلعے میں پہنچی اگرچہ وہ پہلے اس جانور سے خوف زدہ تھی لیکن اس نے اس کے خوفناک بیرون حصے کو دیکھا اور اس کے اندر نرم مہربان شہزادے کو بھی دیکھنے لگی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بیلے اور دا بیسٹ محبت میں گرفتار ہو گئے لیکن لانت ابھی بھی باقی تھی اور جانور جانتا تھا کہ اگر وہ اسے توڑ نہیں سکتا تو وہ ہمیشہ کے لئے ایک افریت ہی رہے گا لہٰذا اس نے بیلے کو جانے کی پیشکش کی یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کی خودگرزی اور تکبر تھا جس نے اس پر لانت بھیجی تھی لیکن بیلے نے اسے یہ کہتے ہوئے چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے کہ وہ کون ہے نہ کہ اس کی شکل کے لئے اس کی محبت اور عقیدت سے متاثر ہو کر لانت ٹوٹ گئی اور جانور پرنس ایڈم کے طور پر اپنی حقیقی شکل میں بحال ہو گیا بیلے اور آدم نے مل کر بادشاہی پر مہربانی کی اور حکمت کے ساتھ حکومت کی ایک دوسرے کے لئے ان کی محبت برسوں تک مضبوط رہی اور جادوکر کا گلاب جو کبھی لانت کی علامت تھا ان کی محبت کی علامت بن گیا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں